بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسی گوہ میں ایک غریب لکڑھارہ رہتا تھا وہ دراخت کاٹنے کے لئے جنگل میں گیا اچانک اس کی کلہاری ندی میں گر گئی اس کو تیرنا نہیں آتا تھا وہ رونا شروع ہو گیا کہ اچانک ایک فرشتہ آ گیا اس نے لکڑھارے سے رونے کی وجہ پوچھی تو لکڑھارے نے اپنا سارا قصہ سنایا فرشتے نے جب یہ سنا تو اس نے لکڑھارے کی مدد کرنے کے بارے میں سوچا فرشتے نے ندی میں چھلانگ لگا دی اور ایک سونے کا کلہارا نکال لیا مگر لکڑھارے نے اسے قبول نہ کیا اور کہا یہ میرا نہیں ہے فرشتے نے دوبارہ ندی میں چھلانگ لگائی اور ایک چاندی کا کلہارا نکال لیا لکڑھارے نے اسے بھی قبول نہ کیا اور کہا یہ میرا نہیں ہے فرشتے نے تیسری بار چھلانگ لگائی اور ایک لوہے کا کلہارا نکال لیا لکڑھارے نے اسے قبول کھا لیا اس نے فرشتے کی مدد کرنے پر اس کا شکریہ ادا کیا فرشتہ لکڑھارے کی امانداری دیکھ کر بہت کوش ہوا اور فرشتے نے اسے وہ دونوں کلہاریاں توفے کی طور پر دیں نتیجہ امانداری بہترین حکمت عملی ہے